مزاہمتی گروپ ان کا فائنل ہے انشاءاللہ اور وہ پہنچیں گے اپنے پروگرام کے مطابق نون لیگ میں دھڑے بندی نہیں کوئی مفاہمتی یا مزاہمتی گروپ بھی نہیں نواز شریف کی واپسی پروگرام کے مطابق ہوں گی سینیٹر فانس عدیقی نے افاہوں کی تردید کر دی لندن سے بیان میں کہا وطن واپسی کے پروگرام میں کسی قسم کی تبدیلی زیرے غور نہیں نہ کوئی ایسی رائے ہے نواز شریف چند روز بعد عمرے کے لیے جائیں گے متحدہ رابہ مرات سے 21 اکتوبر کو پاکستان روانہ ہوں گے 21 اکتوبر کو انشاءاللہ پاکستان کے اچھے دن واپس آ رہے پاکستان کی جو مہدائی میں کمی ہے وہ واپس آ رہی ہے جیسے ہی نواز شریف صاحب کو نکالا ملک سے ترقی بھی نکل دی ملک سے کشحالی بھی نکل دی ملک سے امرار سکون بھی نکل گیا اور ایک شخص جس نے پاکستان کے نوجوانوں کو بھی استعمال کیا اور پاکستان میں آب اور خون کی ندیاں بہائی ہیں اور اس نے ہر طرف آب لگائی آج وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخلی انجام کو پہنچ گئے 21 اکتوبر کو پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے نواز شریف عوام اور ملک کو مشکلات سے نکالنے آ رہے ہیں مریم نواز کی زیر سدارت اچلاس میں گفتگو کہا 21 اکتوبر کو مہگائی میں کمی واپس آ رہی ہے نواز شریف کو نکالا تو ملک سے ترقی اور خوشحالی بھی نکل گئی نواز شریف کو اکتدار سے نکالا تو ملک سے امر و سکون بھی نکل گیا کل میرے حلقے سے کچھ افراد نے گاڑی روک کر مسائل بیان کیے آج ان کے نمائندوں کو مدو کیا ہے علاقے کے مسائل سنیں شہباز شریف کا ٹوئٹ لکھا مسائل کے حلقی اقین دہانی کروائی ہے مقصد صرف عوام کے سامنے رکھنا نہیں بلکہ تجاوی سن کر سیکھنا ہے ماضی کی غلطیوں کو بھلا کر مستقبل کی طرف دیکھنا ہوگا ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہ ہیں مرتضی سولنگی کہتے ہیں چین کے ساتھ گہرے اور دوستانہ تعلقات ہیں دیگر ہمسائیوں کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ہم اپنا جغرافیہ اور اپنے ہمسائیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے تنازعات سے نکلنا ہمارے مفاد میں ہوگا افغانستان کے ساتھ مختلف مسائل ہیں مگر آگے بڑھنا ہے معیشت کی ترقی پر خصوصی توجہ دینا ہوگی حکومت کی پوری توجہ معیشت کی بھالی اور تجارت کو فروغ دینے پر ہے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ عام انتخابات کے لیے ذابط اخلاق پر مشاورتی اجلاس پیپلز پارٹی کا تاریخ کا اعلان نہ کیے جانے پر تحفظات کا اظہار گیار اکتوبر کے اجلاس میں پی پی کی جانب سے لکہ بندیوں کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی الیکشن کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے اندرونی مشاورت جاری حکومت کا نیب ترامیم فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ آئندہ ہفتے اپیل دائر کی جائے گی نیب ترامیم بحال کرنے کی استعداد کی جائے گی وزارت قانون نے مستویدے کی تیاریش شروع کر دی سپریم کورٹ نے پندرہ ستمبر کو نیب ترامیم کیس کا فیصلہ سنایا تھا اور چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست منظور کرتے ہوئے نیب ترامیم کالعدم قرار دی تھی جس کے بعد سیاست دانوں کے پچاس کروڑ سے کم مالیت کے کرپشن کیسز ایک بار پھر نیب کو منتقل ہو گئے عدالتی فیصلے کی روشنی میں نیب نے نواز شریف درطاری اور دیگر سیاست دانوں کے اسی کرپشن کیسز بحال کر دیئے ہیں ایک اٹک سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست غلطی تھی پی ٹی آئی کے وکیل نے اعتراف کر لیا اوفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کے جج عبوالحسنان ذلکردین اور وکیل شراز رانجہ میں مقالمہ وکیل نے کہا اڈیالا جیل کے حالات سازگار نہیں ماحول اٹک جیل سے بہت مختلف ہے جج نے مقالمہ کیا وکیل نے کہا اڈیالا جیل میں بائیس سو ملزمان کی گنجائش ہے لیکن سات ہزار قیدی رکھے ہوئے ہیں درجن مرگیوں کے دربے میں بتیس مرگیاں ہوں گی تو کیا حالات ہوں گے اٹک جیل میں چیرمن پی ٹی آئی ہے سیام نے سامنے بات ہوتی تھی اڈیالا میں تو حالات ہی مختلف ہیں میں نے اٹک جیل میں لائبریری ورزش اغبار کی سہولت دی تھی جیل منتقلی کا خامخہ تماشا بنایا گیا سپریم کورٹ میں پرویز الہی کی درخواست سمانت پر سماعت رمارکس یہ ملزم کو کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے کس قانون میں لکھا ہے پولیس کیا ملزم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پہلے عدالتی اجازت لے وکیل نے کہا پرویز الہی کو ایک کیس میں سمانت پر دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں یہ بھی مزاک ہے جسٹر صدار تارک مسود نے کہا یہ مزاک تو ستر سال سے ہو رہا ہے عدالت نے وکیل سے دو سوالات پر معاملت مانگلی سفتار کیا کیا ہائی کورٹ کسی شخص کو اعتصاب عدالت کا ریفرنسز پر نوٹسز جاری کرنے کا سلسلہ جاری کڈنے ہیز ریفرنس میں سابق ڈیپری شیرمن سینٹ سلیم مانوی والا کو نوٹس جاری کر دیا 20 نمبر کو طلب کر لیا اعتصاب عدالت کے جرج محمد بشیر نے سلیم مانوی والا کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے الیکشن کمیشن کا سندھ کابینہ کے سابق ارکان کی جانب سے پروٹکل لینے کا نوٹس سیکریٹری الیکشن کمیشن کا چیف سیکریٹری سندھ اور آئی جی کو مراسلہ ہدایت کی کہ کابینہ کے سابق ارکان سے سرکاری رہائش کا ہے اور مرات فوری واپس لی جائیں مرات واپس لے کر الیکشن کمیشن کو تین روز میں آگاہ کیا جائے الیکشن کمیشن اسی حوالے سے پندرہ آگست کو بھی مراسلہ لکھا تھا صدر مملکت سے نیبل چیف ایڈمرل امجد نیازی کی الویدائی ملخات صدر نے امجد نیازی کی ملک اور پاک بحریہ کے لیے خدمات کو سراہا دفاعی شعبے اور سمندری امور میں امیر البحر کے کردار کی بھی تعریف نیک تمناوں کا ازہار نگنا وزیراعظم سے اس بلدوش نیبل چیف کی الویدائی ملخات انوارول اککر نے ایڈمرل امجد خان نیازی کی خدمات کو سراہا کہا آپ نے بہترین طریقے سے پاک بحریہ کی قیادت کی ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں قلیدی کردار ادا کیا نیپرا نے بجلی ایک روپہ ایک اتر پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی اگست کی ماہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی قیمت میں اضافہ کا اطلاق اکتوبر کے بلز میں ہوگا لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین ضد میں نہیں آئیں گے پنو آقل میں بجلی چوروں کا سیفک آفیس پر حملہ ایکسین فہیم بلوچ بال بال بچ گئے مشتل افراد نے توڑھوڑ کی سرکاری ملاک کو نقصان بھی پہنچایا پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا دیگر حملہ آور موقع سے پرار ہو گئے مقدمہ درج آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا افتتاہی میچ انگلنڈ کی دو سو ترہا سیڈنس گادب کے تاقب میں نیوزیلینڈ کی بیٹنگ چاری احمد آباد کے نرندر موڈی کرکٹ اسٹیڈیوم میں کھیلے جا رہے انگلنڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے موقع رہا پچاس آورز میں نو وپٹوں کے نقصان پر دو سو بیاسی رنز سکور کیے اوپنرز نے چالیس رنز کا آغاز فرام کیا تاہم جو روٹ نے مضاحمت ایننگ کھیلتے ہوئے چھاسی گیندوں پر چار چاکوں اور ایک شکے کی مدد سے ستتہ رنز بنائے نیوزیلینڈ کی جانب سے میٹ ہنری نے تین مچل سنٹر اور گلین فلیپس نے دو دو جبکہ ٹرانڈ بولٹ اور راشن رویندرہ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی آئی سی سی ورلڈ کپ میں تمام ٹیموں کا لیگ میچز میں ایک دوسرے سے مخابلہ ہوگا ٹاپ فور ٹیمیں سیمی فائنل کے لئے کالیفائی کریں گی سیمی فائنلز پندرہ اور سولہ نومبر جبکہ ٹروفی کی جنگ انیس نومبر کو لڑی جائے گی مجموعی طور پر دس میلین امریکی ڈالرز ٹیموں میں تقسیم کیے جائیں گے ٹروفی جیتنے والی ٹیم کو چالیس لاکھ ڈالرز ملیں گے رن ارب کے حصے میں بیس لاکھ ڈالرز آئیں گے گوگل بھی عالمی مقابلے کے بخار میں مبتلا دوڑل آئی سی سی ورلڈ کپ کے نام کر دیا جی بلکل یہ بھارت کا تاثیب ہے ان کو ویزے جاری کرنا چاہیے تھے اور یہ اکثر معاملات میں تاثیب دکھاتے ہیں بلکل یہ تاثیب ہے بہت شدہ سے تاثیب ہے پاکستان کے لئے میچ ہوتا ہے بھارت میں ورلڈ کپ کا آغاز پاکستانی صحافیوں اور کرکٹ فینز اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے سے محروم مودی سرکار نے ویزے جاری نہیں کیے بھارتی ہائی کمیشن ویزہ درخواستیں وصول کرنے سے گرے ازان دنیا بھر کا میڈیا ورلڈ کپ کافریج کے لئے بھارت پہنچ گیا پاکستانی صحافیوں کو بھارتی حکومت نے کلیرنس نہیں دی کپتان بابر آزم بھی پاکستانی فینز کی سپورٹ کے منتظر ہیں کہا پاکستانی فینز کو ورلڈ کپ کو مس کریں گے دو وارم اپ میچز میں مختلف کمبینیشن آزمائے ہر کھلاری کو موقع دیا تاکہ ہر کنڈیشن کے لئے تیار رہے ہیں کپتان بابر آزم کی گفتگو کہا بیٹرین کارکردیگی دکھانے کے لئے تیار ہیں بالنگ اور بیٹنگ دونوں میں کافی مضبوط ہیں ہمارے سپینرز بھی میڈل اوبرز میں وکٹے لے رہے ہیں جو اچھی علامت ہے بھارت میں پیچز اچھی ہیں ہائی سکورنگ میچز ہوں گے پاکستان میں مقیم غیر قانونی تارکینی وطن کے خلاف آپریشن کی ڈیڈ لائن ان کی تعداد اور اقدامات پر منحصر ہے پاک افکان باہمی تجارت بند نہیں ہوئی یہ بے بنیاد ریپورٹس نے ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ کہا پاکستان افکانستان ٹرانزٹ ٹریڈ جاری ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کے غیر قانونی استعمال کو روپنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں عالمی کپ میں پاکستانیوں کو ویزوں کے اجرا کے حوالے سے بھارت سے رابطے میں ہیں امید ہے پاکستانیوں کو ویزے جاری کر دی جائیں گے بھارت سیاست کو کھیل کے ساتھ مکس نہ کرے اور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں 26 دن باقی 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا غیر قانونی افغانیوں کو ڈیپورٹ کرنے پر بریفنگ ہوگی آئی جی سندھ پولیس افغانیوں کے جرائم میں ملوث ہونے کی ریپورٹ پیش کریں گے اندرونے سندھ غیر ملکیوں کی فیرستیں مرتب کر لی گئیں حکومتی فیصلے کے بات غیر ملکیوں کا انخلاق کیا جائے گا گھوٹکی کشمور شکارپور جہکوباد اور سکھر میں غیر ملکیوں کی تفصیلات مرتب کر لی گئیں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف ایکشن تیز سی ڈی اور انتظامیہ کا مشترک آپریشن مارگلہ جاؤں میں غیر قانونی افغان بستی مصمار ہیوی مشنری سے غیر قانونی گھروں اور دکانوں کو گرا دیا گیا پولیس نے مضامت کرنے والے افراد کو منتشر کر دیا کراچی کی جلہ بستی اور غرمی میں پولیس کی کاروائیاں سولہ غیر قانونی تارکین وطن گرفتار کر لیے گئے مقدمات اس مگلنگ کی روکتھام کے لیے اہم اقدام نگرا حکومت نے افغان ٹرانسٹ ٹریڈ کی دو سو بارہ آئٹمز پر پابندی آئت کر دی کپڑے کی سترہ اقسام تمام طرح کے ٹائرز شائے کی پتھی تمام طرح کی کاسمیٹکس افغان ٹرانسٹ ٹریڈ سے لے جانے پر پابندی ٹوائلٹ میں استعمال کی جانے والی درجنوں اقسام کی اشیاء پر بھی پابندی خوشک میوجات اور تازہ پھل بھی افغان ٹرانسٹ ٹریڈ سے لے جانے پر پابندی وزارت تجارت نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ڈالر کی قیمت میں کمی جاری انٹر بینکس میں ایک روپے چھ پیسے مزید ستہ ہو گیا دو سترہاسی روپے باسٹھ پیسے پر بند ہوا گزشتہ روز دو سترہاسی روپے اٹھ سٹھ پیسے پر بند ہوا تھا اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید کم ایک روپے کی کمی دو سترہاسی روپے سے کم ہوگا دو سترہاسی روپے میں فروغت ہو رہا ہے پاکستان سٹراک مارکیٹ میں تیزی ٹریڈنگ کے دوران 395 پوائنٹس کا اضافہ ہنڈر انڈیکس سنتالیس ہزار چار سترہ پچھتر پوائنٹس پر پہنچ گیا نگنا وزیر آزم سے وزیر آزم آزاد کشمیر کی ملخات اقفام متحدہ میں کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے پر خراج تحسین پیش کیا کہا ہم کشمیری آپ کے مشکور ہیں آپ نے بھارت کے مظالم کو دنیا کے سامنے بے نخاب کیا انوار بلک کاکڑ نے کہا پاکستان کشمیریوں کی سیاسی اخلاقی مدد جاری رکھے گا مسئلہ کشمیر تقسیم ہند کا ادھورہ ایجنڈا ہے فاطمہ قتل کیس مرکزی ملزم اسد شاہ شریک ملزمان ہنہ شاہ فیاز شاہ امتیاز میراسی اور جیڈیشل ریمانڈ دیا گیا ہے پولیس کی صدا کو چودہ روزہ ریمانڈ پر جیل پھیج دیا سرگودہ کی عدالت میں دوران سمات قتل وکیل کا روپ دھار ملزم نے فائرنگ کر کے مخالف کو قتل کر دیا عدالتی عملے نے ملزم کو موقع پر ہی پکڑ لیا پولیس کا کہنا ہے ملزم صبح سے ایک ہاتھ لگائے بیٹھا تھا مقتول امانت علی کے خلاف قتل کا مخدمہ درش تھا کچیری میں سیکیورٹی کے ناقص انتظامات پر بخلا کا اعتجام صلاحیتوں کو کوئی پابندے سلاسل نہیں کر سکتا کراکی سینٹرل جیل کے قیدیوں نے ثابت کر دکھایا گیارہ سال سے قید عجاز نے تصویر نمائش سے تیرہ لاکھ روپے کمال لیے جو اس نے اپنی والدہ کو عمرے اور بہن کی شادی کے لیے دے دیئے عجاز نے دس لاکھ روپے والدہ کو عمرے کے لیے دیئے تین لاکھ روپے بہن کو شادی کے لیے رکھوا دیئے موڈی سرکار کی توپو کا رخ کینیڈین وزیر آزم کی جانے موڈی سرکار جسٹین ٹوڈو کو خالستان کا حامی سمجھنے لگی بھارت کا دنیا میں تحریک خالستان کے خلاف کھل کر سامنے آنے کا فیصلہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ جسٹین ٹوڈو کی خالستان کی مبینہ حمایت پر تلملاؤ تھی ہندوستان ٹائمز کے مطابق جسٹین ٹوڈو نے بھارت کو بدنام کرنے کے لیے الزام لگایا جسٹین ٹوڈو بھارت کی ساکھ تباہ کرنا چاہتے ہیں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی پاکستان میں بھی بڑی کمی کا اعلان بینرخوامی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت ساڑھے پانچ فیصد سے زائد گر گئی برطانوی برینٹ آئیل کی قیمت کم ہو کر پچاسی ڈالر اکاسی سینٹ فی بیرل پر آ گئی ڈابلیو ٹی آئی کی قیمت کم ہو کر چوراسی ڈالر بائی سینٹ فی بیرل ہو گئی ماہیدین کا خیال ہے عالمی منڈی میں کمی کا رجحان جاری رہا تو پاکستان میں فی لیٹر قیمت میں واضح کمی ہو سکتی ہے سمندر میں تیز ترین روئنگ سعودی خادون اتلیٹ نے دس کلومیٹر کشتی چراک گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا سالہ جاپانی لڑکے کا بڑا کمال تیس سیکنڈ میں سب سے زیادہ پیانو کیز دبانے کا ریکارڈ نام کر لیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے